جنوبی ایشیا کا اہم ملک سری لنکا ان دونوں اپنی تاریخ کے بترین معاشی بورہان سے دوچار ہے اس وقت ملکی ذر مبادلہ کے زخائر انتہائی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں حکومت کے پاس تیل درامت کرنے کے لئے ڈالر نہیں بچے بجلی کی ادم دستیابی نے ملک کے بڑے حصے کو تاریخ میں ڈوبو رکھا ہے اندھن کے لئے راشن بندی جھاری ہے اور اسی تناثر میں دو امواد بھی ہو چکی ہے جس کے بعد سری لنکا حکومت نے پیٹرول پرم پر پڑھتے ہوئے حجوم کے پیش نظر فوج بھی تائنات کر دیئے خانے پینے کی ایشیا کی قلت اور آسمان سے چھوٹی قیمتوں نے سری لنکا شہریوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے حال ہی میں سری لنکا حکومت نے کاغذ کے بوران کے باعث ملک بھر میں امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا یہ معاشی بوران دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور سری لنکا حکومت اس بوران سے نپٹنے کے لئے مختلف مالک سیم داس سیم آئیم ایف کے پاس بھی جا رہی ہے سری لنکا کی تباہ حال معاشی حالت نے وہاں کے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے آسمان چھوٹی مہنگائی کے باعث عوام دو وک کی روٹی تکھانے سے کاثر ہے سری لنکا میں بھوک کے سطح لوگ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں اس ہفتے سری لنکا کے بہت سے تامل شہری اپنا ملک چھوڑ کر مشکل حالات میں سمندری راستے سے ہندوستان کے شہر تامل نارڈو پہنچے حکام کا اندازہ ہے کہ سری لنکا سے مزید ہجرت ہوگی اور دو سے چار ہزار سری لنکا شہری ہندوستان پہنچ سکتے ہیں سری لنکا میں گیس کھانے پکانے کے لئے اندھن اور سٹیشنری فروغ کرنے والی دکانوں پر بہت زیادہ حجوم دیکھا جا سکتا ہے ملک میں تمام ایشیا کی شدید قلت ہے اور لائنوں میں کھڑے نراز لوگ تازہ ترین صورتحال کا ذمہ دار کوتا بایا راجہ حکومت کو ٹھیرا رہے ہیں سری لنکا کی آمدن کا بڑا حصہ اس کو سیاحت سے ہونے والی آمدن ہے اور موجودہ معاشی بہران کے بارے میں بھی عام تاثر یہ ہے کہ کرونا عالمی وبا کے باعث لگنے والی پابندیوں سے سیاحت ختم ہوئی اور سری لنکا کو مالی بہران سے نبر آسمہ ہونا پڑا تاہم معاشی مہارین کے نزدیک بیرونی کرزوں اور ٹیکسس سے متعلق حکومت کے اقدامات سری لنکا کو دربیش تاریخ کے سنگین ترین بھوران کے ازباب میں شامل ہے سری لنکا دو ہزا سات سے مسلسل گیر ملکی کرزوں کے بوشتلے دبا جا رہا ہے مختلف ادوار میں لیا گیا یہ کرزہ 11 ارب ڈالر سے تضاوت کر چکا ہے اور اس کرز میں سب سے زیادہ یعنی 36.4 فیصد حصہ حکومت کے بین الاقوامی بانڈ سے حاصل کردہ کرزوں پر مشتمل ہے سری لنکا کے گیر ملکی کرزوں میں 14 فیصد سے زائد ایشیای ترقیاتی بینک سے لیا گیا ہے جو 4.5 ارب سے زائد ہے اس کرز میں جاپان اور چین دونوں کے الگ الگ 3.5 ارب سے زائد بھی واجب الادا ہے اس کے علاوہ بھارت اور عالمی بینک اقوامی متحدہ سمدیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کرزے بھی شامل ہیں پچھلے اشرے میں چین نے سری لنکا کو شہراؤں بندرگاہوں ایک ائرپورٹ کی تعمیر اکویلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے لیے 5 ارب ڈالر سے زیادہ کا کرزہ دیا ہے ان میں سے زیادہ تر کرزے چین کے بیلٹ این روڈ انیشیئیٹیف کے منصوبوں کے تحت دیئے گئے ہیں بعض مبسرین کے مطابق سری لنکا کو درپیش معاشی مسائل کی بنیادی وجوہات میں حکومت کی اقتصادی پولیسیاں بھی شامل ہیں جن کے باعث کرونا وبا سے قبل ہی ملکی معیشہ زوال کا شکار تھی ادھر بین الاقوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سری لنکا میں ذر مبادلہ کے زخائے 2.31 ارب ڈالر رہ گئے ہیں جبکہ روان برس اسے بیرونی کرزوں کی مت میں 4 ارب ڈالر کی ادائیگی بھی کرنی ہے ملک پر ڈالر کی کمی کی وجہ سے سری لنکا میں دوسر سمت بنیادی گزائی ایشیا کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی کے باعث عالمی مارکٹ سے تیل کی خریداری میں کمی کی وجہ سے ملک و اندھن کی قلت کا بھی سامنا ہے ڈالر کی کمی کی وجہ سے سری لنکا اراک اور نوروے میں اپنا سفارت خانہ اور اورشٹیلیا میں کانسل خانہ بند کر چکا ہے دو ہزار سات کے بعد سے ہر حکومت کرزوں کی ادائیگی کے لیے کسی سونج بیچار کے بیگر بانڈز جاری کرتی رہی ہے ملک میں ذر مبادلہ کی زخائر برقرار رکھنے کے لیے برامداز سے آمدن بڑھانے کے بجائے کرزوں پر انحصار کیا گیا ایک جانب حکومت گر ملکی کرزوں اور درامداز کی ادائیگیوں کے لیے ڈالر استعمال کرتی رہی تو دوسری جانب مرکزی بینگ نے ملکی کرنسی کی قطر کو برقرار رکھنے کے لیے ذر مبادلہ کا استعمال کیا ان اقدامات کے نتیجے میں گزہ اور دیگر ایشیای ضرورت کو ملک کے باہر سے منگوانے کے لیے ذر مبادلہ ہی نہیں بچا اور افراد عزت میں بھی اضافہ ہوا سال 2019 میں سری لنکا میں صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد صدر گودہ بایا راجہ نے بڑے پیمانے پر ٹیکس کا ٹوٹیوں کا اعلان کیا ان اقدامات کے نتیجے میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو تقریبا نفذ کر دیا گیا ٹیکس میں اتنی بڑی کمی کا یہ فیصلہ بہت اچانک تھا اور مرکزی بینگ کے بعد اتداروں کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا تھا لیکن نکادوں کا کہنا ہے کہ یہ فنڈز ایسے منصوبوں کے لیے دیے گئے جن کی لاغت بہت زیادہ ہے لیکن ان سے آمدن کے امکانات بہت کم تھے اس لئے ان منصوبوں کی وجہ سے سری لنکا کے کڑزوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا لیکن ان کی ادائیگی کے لیے مطلوبہ آمدن کے ذرائع پیدا نہیں ہوئے روان برل جنوری میں سری لنکا کے صدر گوتا بایا راجہ نے چین سے کڑزوں کی ادائیگی میں نرمی کی اپیل بھی کی تھی موسیقی